اس حکومت نے آکے ایک ایسیٹ ریکوری کا یونرے بنایا شہداد اکبرو کو لگایا چار سال کے بعد اس کو نکال دیا اور یہ کیا کہ نکالا کہ اس کو لگایا کسی ایک کام پہ تھا کر کوئی اور کام کرنا تھا کرپشن کے بعد جو ہے نا وہ ادارے لگتے ہیں انٹری کرپشن ہوتا ہے ایف آئی ایو ہوتا ہے نیب ہوتا ہے اس کے انجین ایکواریاں ہوتی ہیں پریشر آتے ہیں پھر وہ کورٹ میں جاتا ہے پھر اکانٹری کورٹ ہوتا ہے یا انٹری کرپشن کورٹ ہوتا ہے ایک جاج ہوتا ہے اس پر پریشر ہوتا ہے پھر ہائی کورٹ تو کرپشن کی ریکوری ہو نہیں سکتی تو ٹرانس میدری رہی ہے کہ آپ کرپشن کو انہیں سے روک دیں تو یہ انہیں روکنے کا گا تو اس میں یہ ہوا کہ امیجیٹلی یہ چیپ منسٹر سن گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کے بلیوں میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے سراج دلانی صاحب جو سپیکر ہیں وہ جیل کاٹ رہے ہیں اس وقت پچھلے دس سالوں میں ان کے اوپر جو ہے وہ دو بڑے میگا پروجیکٹ تھے ایک سنے صرف اسیمیلی دو آزار نو دا دس میں آوارڈ ہوا تھا اور وہ کانٹرکٹ ہے دو تین عرب کا تھا وہ گیارہ عرب میں بھی ختم ہوا ہے اس کے اندر بہت کرپشن ہے پھر دوسرا جو ہے ایم پی ہنسٹر تھا وہ بھی تین چار عرب کا تھا وہ ابھی بھی بلدہ ہے اس کے اوپر بھی کرپشن ہے یہ تیسرا پروجیکٹ ہے جو کہ چیپ منسٹر آفیس ہے اس کے اندر ہی ہے اس پر نئی بلدنگیں بندی ہیں اس بلدنگ کے بندے کا کانٹرک جو ہے تقریباً اس کے ایک ون پائنٹ ٹو فائی بیلین روپیس کا اس کا ایسٹیمیٹ تھا اور اس کے ٹینڈر پی لیوڈی نے ایشو کرے اور پی لیوڈی میں ایکسینج جو ہے بلدنگ دیو جن نے ٹینڈرکی ہے اور چار بیٹ دائیں چار بیٹ کے اندر تین بیٹ کو انہوں نے ڈسکولیفائی کر دیا اور ایک کو لگ دیا سنگل بیٹ اراؤل نہیں ہے پی پی آرے میں سپیشل کنڈیشن پر لوڈ ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے دیکھیں کمپیٹیشن اور ریٹ اور سب کچھ ہو تو اس میں نائنٹی پرسن سندھ گورنمنٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ چار بیٹ آتی ہیں یا پانچ بیٹ آتی ہیں اس میں سے ایک ہی کو کرتے ہیں باقی وہ ڈسکولیفائی کر دیتے ہیں اس پی پی آرے کا ریویو کمیٹی اس کو روکتی ہے اس کمیٹی کو ڈسکولیفائی کر دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ آئے کہ وہ تین جب ڈسکولیفائی ہو گئے اور ایک کو آوارڈ کر دیا تو ایک کنٹیکٹر نے کمپلین کی اور وہ کمپلین جو گئی تو اس کے اوپر ڈی جی نائم نے لکھا تو اگزم سے ادارہ جو ہے وہ حرکت میں آ گیا اور ایکسین چیف انجینہ جو اس کا انچارج ہے اس نے ایکسین کو لکھا کہ یہ غلط ہے اس کو آپ نے کیوں نہیں ٹھیک کیا موسیقی